اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مانو ویدارس کچن کے ساتھ میں ہوریم شاہ جبکہ بہت مزدار سی چائنیز سموسوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں چلیں ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی کی اندر فور سے فائیو ٹیبل سپون کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آدھا کلو سے کم میں نے چکن لیا ہے اس کو میں نے بوئل کر کی اس کے میں نے ریشی ریشی اللہ کر جیسے تقریبا میں نے اس کو ایک سے ڈیر منٹ تک پکانا ہے زیادہ ہم کک نہیں کریں گے جو مارا چکن ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا اس کے بعد میں نے تقریبا دو بڑے سائز کی میں نے گاجرے نہیں تھی سالات والی اس کو میں نے نائف کی مدد سے میں نے بڑی بڑی چوب کر لیا اگر آپ کے پاس کٹر موجود ہے تو آپ اس سے بھی کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے زیادہ بڑے سائز میں نہیں کٹ کرنا میں نے اس طریقے سے کٹ کرنا اور میں نے جو پروسیجر ہے میں نے ہائی فلیم پہ ہی کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر آلو آئٹ کرنے آلو کو بھی میں نے بلکل اس طریقے سے ہی کٹ کیا ہے زیادہ بڑے بڑے سائز کی آپ نے آلو نہیں کٹ کرنے وہ بھی میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی ہیں اور یہ جو ہمارا سارا پروسیجر ہے یہ ہائی فلیم پہ ہی ہوگا ہائی فلیم پہ اس کو تقریبا دس سے پڑنا منٹ تک میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں نے اس میں شیمنہ میچ ہائی کرنے تقریبا میں نے 6 سے 7 شیلنا میچ لی ہیں اس کو بھی میں نے بلکل اسے طریقے سے ہی کٹ کر لیا ہے اور شیمنہ میچ میں نے چھوٹے سائز کی لیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے سموسوں کی فیلنگ میں دیار رکھنا ہے کہ جو سبزی ہیں وہ ہمارے چھوٹے سائز کی ہم نے کٹ کرنی زیادہ ہم نے بڑی فیلنگ نہیں کرنی سموسے جو پھٹی ہے وہ پھٹ بھی سکتی ہے تو آپ نے اس بات کا دیار رکھنا ہے یہ سموسے کی جو فیلنگ ہے وہ ہم نے بلکل اس طریقے سے ہی کرنی ہے اگر آپ سبزیاں مزید اور چھوٹی کرنے سکتے ہیں تو وہ نو ٹیشو لیکن آپ نے بڑی بڑی نہیں کھٹ کرنی ہے اس سے گلنے میں بہت ٹائم لگے گا اور سموسوں کی فیلنگ بھی نہیں اچھی لگے گا اس کھانے کا بھی مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو اس کے بعد میں نے اس کو ہائی فلیم پہ ہی سارا پروسیجر کرنا ہے ہم نے فلیم لوں نہیں کرنا ہم نے ہائی فلیم پہ ہی سارا پروسیجر کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر پانی آئٹ کرنا ہے اور میں نے پانی کے جگہ اس میں چکن سٹروک لی ہے میں نے جب چکن بولکی ہے تو میں نے اس کا سٹروک سیو کر دیا تھا اور اس جکنی کو میں نے اس کے اندر آئٹ کیا ہے کیونکہ مجھے پانی مزید اور آئٹ کرنی کی ضرورت نہ پڑے اور میں نے جکنی آئٹ کی اس سے تیسٹ کا بہت زیادہ انہینس ہو گا تو میں نے اس کے بعد اس کے اندر بند کو بھی پوری ایڈ نہیں کی میں نے تقریباً ہاپ میں نے بند کو بھی لی تھی اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لی ہے ساتھ ہی میں نے تقریباً اس کے اندر 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سرکہ ایڈ کرنا ہے اور سرکہ کی کونٹیٹی ہم نے ویجی ریبز کے حساب سے رکھی جو کہ ہم چائنیز سموسے بنانے تو آپ نے اویل کا بھی دھیارتنے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور ساتھی میں نے اس کے اندر 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر یعنی کہ میں نے کالی میٹشے ایڈ کی ہے اگر آپ سپائسی کم یوز کرتے تو آپ اس میں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے سپائسی بہت پسند ہے اس لیلی می نے سپون 3 ٹیبل سپون میں نے کالی میٹشے ایڈ کی ہے سموسے کے ٹیس کے مطابق اور ساتھی میں نے اس کے اندر ہاف سے تھوڑا زیادہ میں نے نمک ایٹ کیا ہے اگر مجھے کم لگے گا تو میں وزید اور ایٹ کرلوں گی ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چلی سو سیٹ کیا ہے اور میں اس کو ہائی فلیم پہ ہی میں بھی پکوں گی ہائی فلیم پہ ہی ہم نے اس کو پکانا ہے اور میں اس کو اچھا طریقے سے مکس کرلوں گی اس کے بعد میں اس کو کور اپ کر دوں گی تقریبا جب تک کہ یہ سبزیاں ہماری اچھا طریقے سے نہیں گل جاتی ہیں کور اپ تقریبا ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کے لئے ہم کریں گے تقریبا جو ہمارے جو آلو ہیں وہ گاجر گل جائے گے شیمنہ میچو بند کو بھی گلنے میں تار ٹائم نہیں لگتا لیکن جو آلو اور گاجرے ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے گلنے کے لئے تو تقریبا ہم کوشش کریں گے جو ہم نے چیکن سٹوک ڈالا ہے اس میں ہی جو ہماری سبزیاں وہ اچھا طریقے سے گل جائے تو یہ جو ہمارا پروسیجر یہ ہائی فلیم پہ ہی ہوگا تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں جو میری سبزیاں ہیں وہ اچھا طریقے سے گلنے شروع ہو گئی ہیں جو شیمنہ میچو گاجرے شیمنہ میچو گل چکی ہیں لیکن جو گاجرے ہیں وہ بھی نہیں گلی ہیں تو آپ نے اس بات کا دیانک نہیں ہے کہ ساری سبزیاں اچھا طریقے سے گل جائے جیسے سبزیاں کو پانی خوشکھونا شروع ہو جائے گا تو میں نے نمک اچھا طریقے سے نمک اور کالی ویچ میں چیک کر لوں اگر مجھے کمی بیچے تھوڑی لگی تو میں بات میں ایٹ کر لوں گی تو جو ہمارے جو فیلنگ کا جو پانی ہے وہ اچھا طریقے سے ہم نے خوش کرنا ہے بلکل بھی ہم نے پانی نہیں چھوڑنا بیچ میں اس سے ہمارے سموسوں کی فیلنگ خڑاب ہوگی تو الحمدللہ سے جو ہمارا سموسوں کی فیلنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا طریقے سے فیل کرنا ہے میں نے سموسے پٹی کو پہلے سے فریز سے نکال کے نیچے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کو ون بے ون میں نے سموسوں کی فیلنگ بنانے شروع کرنی ہے میں نے تقریبا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سموسوں کی فیلنگ ایٹ کرنی زیادہ میں نہیں بڑھوں گی اس سے فیلنگ کرنے سے سموسے خڑابی ہو سکتے ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی زیادہ آپ نے فیلنگ نہیں کرنی بس سموسوں کی حساب سے آپ نے اس سے فیلنگ ایٹ کرنی ہے اور میں ون بے ون آپ کو یہ طریقے سے سمجھاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو فولڈ کرنے آسان طریقے سے اگر کسی کو سموسا فیلنگ نہیں بنانا آتا کہ سموسا اگر آپ کو نہیں کنبند کرنا آتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں تو میں نے ون بے ون آپ کو تقریبا سٹیپس دو دفع کر کے دکھائے ہیں ہر سٹیپس کو اچھے طریقے سے دو دو بار تاکہ آپ کو ایزیلی گائیڈ کروں میں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ سرجے کہ کچھ سموسہ کس طریقے سے آپ نے بند کرنے اس کے بعد میں نے ایک ریالک اندر میدہ لیا تھا اس کو میں نے پانی ملا کر تاکہ سموسے کے جو ہم بند کرنے کے لیے ہم نے اس میں میدے کے کوٹنگ کرنی ہے اسے یہ ہوگا کہ ہماری سموسے ہیں فرائی کرتے وقت نہیں کھلیں گے اس کے بعد میں نے رول بنا کے آپ کو دکھائے ہیں کہ آپ اس پر ٹھیکے رول بھی ایزیلی بلا سکتے ہیں لیکن آپ نے فیلنگ ایڈ زیادہ نہیں کرنی ہے تو جو ہمارے جو فیلنگ ہے وہ میں نے تقریبا ساری ایڈ کر کے میں نے اس کے چاروں کونوں میں میدہ اچھے طریقے سے میرے لیکوٹ لگا دی ہے اور میں اس کو چاروں کونوں میں چھے طریقے سے میں اس کا میدہ ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس کو بند کر لوں اور جو ہمارے رول ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے بعد میں نے آئل گرم کرنا ہے آئل تقریبا کم ہی گرم ہے بھی زیادہ گرم نہیں ہے کیونکہ افتاری کا ٹائم تھا تو اس وجہ سے مجھے بہت جلدی اس کو بیچ پر ڈالنا پڑا لیکن آئل آجازہ گرم ہو جائے گا لیکن آپ نے اس بات کا نیا رکھنا ہے کہ آئل بہت تیز فلیم پہ اپنے گرم نہیں کرنا کچھ لوگ فریزر میں سٹوڑ کر رکھتے ہیں سموسے تو وہ ہائی فلیم پہ بلکل بھی کوک نہ کریں اس سے جو کہ سموسے ہیں وہ جل بھی سکتے ہیں لیکن اندر سے پکیں گے نہیں تو آپ نے اس بات کا دیا رکھنا ہے کہ آپ نے میڈیم فلیم سے بھی کم آپ نے آئل گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے سموسے پکانے ہیں اس سے جو کریسپی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہیں گا اس کی لوگ ویس خراب نہیں ہوگا تو آپ نے اس بات کا بہت اچھا طریقے سے خیار رکھنا ہے ہائی فلیم پہ آپ نے کوک نہیں کرنا چاہے وہ فریش ہو یا آپ نے فریز کی ہو تو آپ نے اس بات کا بہت اچھا طریقے سے دیان رکھنا ہے اس کی جو پیزنٹیشن ہے وہ خراب نہیں ہونے چاہیے لوگ ویس بہت اچھے لگیں گے تو کھانے میں اچھے لگیں گے نظاری سے بات آگر یہی بھلا پروسیجر ہمارا خراب ہو جائے گا یہ وقت رویوں گے کہ اگر ہماری فیلنگ ہے اس کا بھی ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو اس کی مینٹ بھی ضائے ہو جائے گے تو آپ نے اس بات کا دیا تک کوئی رکھنا ہے کہ آپ نے تیس اس پورچر پکا نامی ہے تمہیں گے کہ آپ نے اس کا تیس پورچر پکنے ہے مہرب کی پکا نامی ہے اس سے بہت سموزو خراب اور شرب گ کی做 preparzo کے میں جائے وہ زائے ہو جائے گے آپ نے اس کو mathematicalہ به مہربی بہت اچھا طریقے سے ہماری�만ی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک و سکرائب پر نہ بھولئے گا اور سادہ سال میری چیلنگ کو نوٹفیکشن کون کر دیتا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی